اسلام علیکم بیسٹ ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹوٹکے کے معزز ناظرین کو میری طرف سے خوش عام دید جسم کا نروی سسٹم پورے جسم کو چلاتا ہے اگر اس میں کسی قسم کی بلا کیج آ جائے تو نہ صرف قابل برداش درد نسوں کی کمزوری اور نسوں میں دباؤ کی وجہ سے خون کا بھاو رکنے سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ بڑھ جاتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سرد میں درد رہتا ہے بھاری پن محسوس ہونے لگتا ہے آنکھیں سوکنے لگتی ہیں درد کا مسئلہ رہتا ہے جسم میں کمزوری جسم کے مختلف حصوں میں اکڑن اور جسم کے کچھ سے سن بھی ہونے لگتے ہیں اس لئے آپ کو نسوں کا دباؤ نسوں کی بلا کیج کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اس کا جل سے جل علاج کروانا چاہیے تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بہت ہی کمال اور آسان نسکہ بتائیں گے جس کے چند دنوں کی استعمال سے ہی آپ کی نسوں کے تمام مسائل دور ہو جائیں گے تو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل بیسٹ ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹوٹکے کو سبکرائب نہیں کیا تو جلتی سے چینل کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتے رہے تو ناظرین یہ جو نسکہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ آپ کے جسم کے اوپر سے لے کر نیچے تک آپ کی ہر نس کھولنے میں مدد کرے گا نسوں کی کمزوری دور ہو جائے گی جس سے نسوں میں درد اور جسم کی کمزوری بھی دور ہو جائے گی تو آپ کا بینہ ٹائم ویسٹ کی آپ کو نسکہ بتاتے ہیں کہ کیسے تیار کرنا ہے اس لئے آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے کوئی بھی پارٹ مس نہیں کرنا ورنہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی یہ نسکہ جسم کی بند نسوں کو کھولنے کے لئے بہت ہی کمال اور اثر دار ہے اس کو کیسے تیار کرنا ہے چلی شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو جو چیز لینی ہے وہ ہے کالی مرج کالی مرج آپ نے ثابت دس گرام لینی ہے دوسری چیز جو ہمیں چاہیے وہ ہے اخروڑ اخروڑ بھی آپ نے دس گرام لینے ہے اور تیسری چیز جو ہمیں چاہیے وہ ہے میتھی دانا میتھی دانا نسوں کو کھولنے کے لئے بہت ہی کمال کی چیز ہے اس کے بعد جو چیز ہمیں لینی ہے وہ ہے تربوز کے بیج جن کو ہم مغز بھی کہتے ہیں مغز ہمارے جسم میں ویٹامنز اور منرل کی کمی کو پورا کرتے ہیں اس کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ ہے السی کے بیج السی کے بیج جسم کی بدنسوں کو کھولنے کے لئے اس کا کوئی ثانی نہیں یہ بھی بہت ہی ضبط دس چیز ہے آخر میں جو چیز ہمیں چاہیے وہ ہے دارچینی دارچینی کا پاورڈر ایک چٹکی کے برابر آپ نے سب چیزیں دس دس گرام لینی ہے اور آپ نے دارچینی کا پاورڈر صرف ایک چٹکی لینی ہے آپ نے پریشان بلکل نہیں ہونا یہ آپ کو پنساس سٹور سے بہ آسانی مل جائیں گی ان سب اشیاء کو گرینڈر کر کے پاورڈر بنا لیں جب پاورڈر تیار ہو جائے تو آپ نے صبح نہار مو پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے آپ دیکھیں گے کہ چند دنوں کے استعمال سے ہی آپ کی نسیں ٹھیک ہو جائیں گی اور آپ کی نسوں میں خون کی گردش بھی بہتر ہو جائے گی تو ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبکرائب کرنا مت بولیے گا ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اب تک کے لئے اجازت دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ